سمندری طوفان بائپر جوائی کراچی سے چھہ سو تھٹا سے چھار سو اسی کلومیٹر دور رہ گیا مہکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کے مرکز کے گرد 35 سے 40 فٹ بلند لہریں اور ہوا 160 سے 180 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہے طوفان 14 جون کو کیٹی بندر کی طرف رکھ کرے گا 13 سے 17 جون تک کراچی، تھٹا، سجاول، بدین، تھرپارکر اور عمر پوٹ میں آنڈھی کے ساتھ بارش ہوگی کراچی کا درجہ حرارت 41 ڈگری تک جانے کا امکان سمندری طوفان کے پیش نظر سندھ کے ساہیلی علاقوں سے لوگوں کی منتقلی شروع شاہ بندر کے جزائر سے دو ہزار افراد اور بدین کے گاؤں بھگڑا میمن سے لوگوں کو نکالا گیا شاہ بندر جاتی اور کیٹی بندر سے پچاس ہزار افراد کو نکالا جائے گا وزیرا علیہ السین مراد علی شاہ کا شاہ بندر کا دورہ بریسنگ میں بتایا گیا کہ طوفان 15 جون کو ٹکرائے گا سترہ اور اٹھارہ کو طوفان کا اثر کم ہو جائے گا بھارتی ریاست گجرات اور مہاراشترا میں سمندر تھاٹے مارنے لگا ممبئی کے ساحل پر لہریں بلند ہونے لگی بھارتی محکمہ موسمیات نے اورنچ اور یلو الرڈ جاری کر دیا ممبئی سمیت دیگر ائرپورٹ سے متعدد پروازی منصوب لکی مروت کورک اور بنو میں دوفانی بارش سے 28 افراد جامحک اور 150 زخمی ہوئے پی ڈی ایم اے نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی 158 گھروں کو جزبی نقصان پہنچا بنو کے متاثرین کے لیے چار کروڑوں پر جاری کیے گئے چند سالوں میں کچھ ایسی جگہوں پہ نیب نے اپنا عمل دکھر بڑھا دیا جس سے اس کی نیک نامی پہ دھبا لگا اور اس میں کئی حد تک حقیقت بھی تھی اس کو ایک پلٹیکل انجنئرنگ کے لیے ٹھول کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی دنیا دی جو فوکس تھا اپنے حداف سے ہٹ کے کسی اور جانب شفت ہو گیا تھا ماضی میں نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا چند برسوں میں نیب کی نیک نامی پہ دھبا لگا ادارے کی ساخت بحالی کے اقدامات کر رہے ہیں چیرمن نیب نظیر احمد برد کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا کرپشن کے خاتمی کے لیے ہمارا کوئی فیورٹ ہے نہ کوئی دشمن یقین دلاتا ہوں ادارہ قوم کا اعتماد حاصل کرے گا سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن نظر سانی کیس کی سامات کے لیے لارجر بینچ کی حکومتی استعداب مسترد کر دی چیپ جسٹس کا تین رفی بینچ برقرار رکھنے کا فیصلہ رجسٹرار آفس میں کاؤز لسٹ جاری کر دی درخواست پر مزید سامات کل ہوگی سپریم کورٹ نے سو فیصد ٹیکس ادا کر دی کی ایف بی آر کے استعداب مسترد کر دی لاہور ہائی کوچ کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی اپیل پر سامات فریقین کو غیر منقولہ جائدادوں پر پچاس فیصد ٹیکس ادا کرنے کا حکم چیپ جسٹس نے کہا کہ ملک کو اس وقت مالی مشکلات کا سامنا ہے ذر مبادلہ بہتر بنانے کے لیے جو پیسہ بیرون ممالک ہے وہ ملک میں رکھیں ہم سب کی ذمہ داری ہے ان حالات میں تابن کریں روسی جہاز سے خام تیل کی منتقلی کا عمل شروع پیٹرولیم ڈیویشن حکام کے مطابق پاکستان ضرورت کا ایک تہائی تیل روس سے خریدہ چاہتے ہیں پہلے کارکو سے قیمت پر خاطر خواہ اثر نہیں پڑے گا گراجی کو بجدی کی مد میں تین سو پندرہ ارب روے کی سبسیدی دی جائے گی وفاقی وزیر خورم دستگیر نے کہا روان سال تیرہ ہزار میگا وارڈ بجدی سسٹم میں شامل کی گئی تاوانائی کے شعبے میں ترقی کا سفر مفلوش تھا اسے دوبارہ شروع کر دیا اینل سی نے اگوانستان کے راستے ازباکستان اور کازکستان تک برامدی سامان ترسیل کر کے ایک اور سنگیبیل تیہ کر دیا اینل سی کا قافلہ درامدی سامان لے کر واپس پاکستان پہنچے گا جماعت اسلامی کا میرہ آنے کا کوئی امکان نہیں حافظ نئیم رونے دھونے کے بجائے اپنے نمبرز پورے کریں اگر کامیاب ہوئے تو خودہار پہناوں گا سعید غنی کی پریس کانفرنس مرتضی وحاب بولے وہ اسی شہر کے ہیں حافظ نئیم تاثب تارٹ کھیل رہے ہیں نون لیگ نے کراچی میئر کے لیے پیپلز فارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا سیکرٹری اطلاعات کراچی نئیم کامران کے بطابق مریم نواز نے نون لیگ کے تمام چیئرمن اور ممبران سٹی کاؤنسل کو ڈپٹی میئر الیکشن سے دسبردار گونی کی ہدایت کی ہے تیرا ہی حق کی شہیدو وفا کی تصویروں تیرا ہی حق کی شہیدو شمالی وزیدستان میں شہید سپاہی محمد زمان نسیم اور صوبے دار ازغر علی آبائی علاقوں میں سپردخواہ نماز جنازہ میں سینئر افسران شہدہ کے لوحکین اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد میں شکر آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج وطن کے دفاق کو ہر قیمت پر یقینی بنانے کیلئے پرعظم ہے موسیقی